بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری و احل الکدتم من لسانی یفقہ قولی میری سجاد حسین نکوکارا ایف ایم نائنٹی فائی پنجاب رنگ دی طرفو میرے تمام سننے لے بھائینو اور اسلام علیکم آج میں نو جیڈے پلیٹ فارم تو گل کرن دا موقع ملے آئے میں نائنٹی فائیو دا بڑا مشکور ہاں اس بابرکت اشرے دے ویچ میں نوی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی صیرت دے بارے گل کرن دا ایک موقع ملے آئے میں چاندنا کہ میں بیتر طریقے نل جیڈا ایک میسیج ہے وہ اپنی دوستان بھیراواں خاص طورت نوجوانا تاکہ گل اپڑا پڑینا ضروری سمجھنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے بارے انہ دی صیرت دے بارے ساڑا ایک جیڈا میسیج ہے اچھے طریقے نل سانوں ان دے بارے کلیریٹی ہونی چاہیے دی پہلی گلتے ہیں کہ ساڑے واسطے بڑا کرم دا ایک کرم دا مقام ہے کسی اس بابرکت ہستی دی امتی چوائیں کہ جنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید چاہے کے رحمت اللہ علمین آکھے آگیا ہے کہ ایک پوری دنیا واسطے نہ کہ مسلمانہ واسطے ہر بندے واسطے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علمین بنا کے بھیج جے گئے تے انہ دی ہک ایک لائف دا جڑا پہلو ہے ساڑا چاہی دا ہے کہ اسی سمجھئے انہ دے کام کرئے کیونکہ چھوٹی جی زندگی ہے ان دے ویچ بھی اگر ایسا نہیں سکھنا تے پھر ساڑا زندگی دا کوئی مقصد پورا نہیں ہو سکتا جس دے ویچ اسی یون جیڑی زندگی دے ویچ ساڑی تباہی دا سبب بھی یہ ہے کہ اسا اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سنتا جو تعمل کرنے ہی چھوڑ دیتا تے میں انہوں بڑا بدقسمتی رہی ہے کہ ساڑے مطلب ایڈوکیشن دے تلیمی داریاں دے ویچ بھی اس تو بات باقی بیسے ہر گھر دے ویچ بھی فیملی دا وی ماں باپ دا وی ان دے ویچ ہے کہ اسانو چاہی دا ہے کہ جیڑ اسی یوت دوں یوں جواننا نوں اے چیز نہیں سکھا سکے کہ اسی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے زندگی دا ایک اے حد تا انہوں دے لائف دے جیڑے ایک ایک پہلو نوں صحیح طریقے نلدہ سکیں تے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے لائف جیڑی ہے تو اڈے سارے اندے ویسے تے بڑا ایک مطلب جیڑے عملی نمونہ ہے سارے اندے چاہی دا ہے کسی انہوں چیزیں تے کام کریے انہوں تے عمل کریے تے انہوں دے ہیک ایک پہلو نوں ویکھئے کہ کس طرح انہوں زندگی گزاری ہے تے اسی بھی اس تے چل کے اسی اپنی زندگی نوں عملی جامع پیچا پناویے تے میں پہلی گل جیڑی ویکھاں گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے لائف دے ویچ ان دے ویچ جیڑی گل کرنگے وہ ہے کہ تلیم دے بارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم دا ایک امیت دا ہے اس تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کافی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا ہے تا میں یہ عدیث سامی ہیں کہ انہوں دے ویچ انہوں نے آکھا ہے کہ علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے ہر مسلمان مار دورت واسطے ہیں انہوں دے ایک میں واقعہ جیڑا شیئر کرنا چاہنا ہے اس لٹے انہوں دے ویچ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدن میں جنگان دے ویچ کہ دی جڑے پکڑے جاندے سے آن کافیر اگر انہوں نے پہلے پوچھے آجاندہ سی کہ تسی پڑھنا لکھنا جاندے ہو اگر انہوں نے کہندے سی کہ جاندے ہیں انہوں نے پڑھائی لکھائی دی وزنہوں نے آکھے آجاندہ سی کہ تسی اتنے مسلمانان پڑھے نا ہے تا پھر جناب تھوڑنوں اسی رہائی دے مانگے تے علم اتنا ضروری ہے اے یوت واسطے کتنا مطلب میسے جائے ساتھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے لائف دا کہ تسی علم آسل کرو دعا جیڑا پہلو میں ایک سبق جیڑا میں سے توڑے تک پہنچانا چاہنا ہوئے ہے کہ تسی ہمیشہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آجز رہو آجزی بڑی ضروری ہے ہمیشہ اپنے آپ نو اللہ دا جھکا کر وادنیت دے جھک جاؤ انہ دا عمل پیرا ہو جاؤ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لائف دے وے دس سے آئے کہ کتنا مطلب تسی اپنے آپ نو اللہ دی وادنیت دا پیروکار پھر دوسری چیز ہے کہ قرآن مجید دے قرآن مجید دے اپنے آپ نو جھوڑا تے قرآن مجید جیڑی ہے وہ بڑی ایک فلاہ دی ہدایت دی ہدا کیا گیا قرآن مجید دے مطلب کہ ہدایت دی کتاب ہے پوری دنیا واسطے عالمگیر ایک مطلب ہے اندے تے کافی سائنس دی کتاب بھی ہے ہر چیز دی کتاب ہے اندے وہ جتنا ہو سکتا ہے کہ تسی سکھو تے قرآن مجید نل جتنا اٹیچ راستو اتنا تسی فلاہ پا جا یہ بھی ایک بدبختی ہے کہ بدقسمتی ہے کہ سادے تک قرآن مجید نمی صحیح طریقے نل مطلب جڑا ہے وہ پڑھایا سمجھایا نوران نہیں جڑا کتنے لوگ نجھ انن پتا ہے کہ قرآن مجید دا مطلب کہ انہیں صحیح ترجمے نل چیزاں نو کیتا ہے پڑھے آئے تفسیر نو سمجھے آئے کتنی فلاہ لی بھو کتاب ہے لیکن ان بدبختی ہے کہ ایسی بندے اس تو بڑا دور آئیں کہ سادے تلیمی دارے بھی اس تک ریسارچ کریں کام شام کریں یو تجھ ایک سبجیکٹ ہونا چاہید ہے کہ تلیم دے ویچ کے قرآن مجید دیجئے تعلیمات ہیں انہیں صحیح طریقے نل بندہ پڑھایا جاوے ہر بندے دا ایک پرسن ایک کمپلسری سبجیکٹ ہونا چاہید ہے ہر یونیورسٹی ویچ کے قرآن مجید دی تعلیمات تفسیر تفسیر درون المسائل دی حل انہیں تے کافی دارے بھی کام شام کر رہے ہیں میں کوئی دن پہلے ویکیا سی کہ جامعہ محمدی شریف چنیوڑ دا ایک دارہ ہے ان دی ویچ بڑا بڑے سگیر دور تو تقریبا پاکسان پہلے دا کام چل رہے ہیں لوگان دے تعلیم لوگان دے دلان میں روشنیاں پہنچا رہے ہیں انہ دا ایس کام دے ویچ میں ویکیا سی کہ صاحب زیادہ کمرو راکھ صاحب انہ دے جڑے آج دے مطلب سارا ادارہ چلا رہے ہیں انہ دے بڑا کام کی تاک انہ دے ریسارچ دوتے تفسیر دوتے کافی کتاباں بھی شائع کر رہے ہیں اس دوتے علاوہ کانفرنس ہمی ٹینڈ کر رہے ہیں رسول کریم سلام دے وی زندگی تو ایوی لگ دا ہے کہ تسی جتنا ہو سا کہ قرآن مجید نل جوڑ جاؤ اگلی جڑی گل ہے میں انہ دے ویچو جڑا سمی دا کہ رسول کریم سلام دے زندگی تو سبق لینا چاہی دا ہے وہ اے ہے کہ تسی ہمیشہ دوسریا نل اچھے طریقے نل حسن سلوک نر رہا تھوڑی اخلاقیات دیڑی ہے وہ اچھے ہونے چاہی دے رسول کریم سلام دا ایک بڑا عظیم واقعہ ہے کہ ایک عورت سی بُڈی تے او رسانہ رسول کریم سلام تے کوڑا کرکٹ فینک دی سی تر رسول کریم سلام جدن گزرنا گلی ویچو ند اتتے انہ کوڑا کرکٹ فینک دینا ایک دن ایسا ہوایا کہ رسول کریم سلام گزرے لیکن او بُڈی جڑی سی یو گری اتے کوڑا کرکٹ کوئی نہ فینک ہے رسول کریم بڑا بڑی پریشان ہوئے کہ صحابہ نے ذکر کیتا کہ کی وجہ بنی اجبور بھی عورت میرے تھے کوئی کوڑا کرکٹ نہیں پھینکیا پتہ لگا کہ انہوں نے بخار ہے یا بیمار ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے گھار چلے گا جلے گھار گئے انہوں نے چیک کیتا تھے بڑی واقعی بیمار سی تھے انہوں نے پھر بڑیہ کو پچھا تمہداری کیتی تو بڑیہ بڑی مطلب ہوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی واقعات جس طرح اس طرح دی واقعات جڑے نے یوت نو بچیاں نو سی خینے چاہیدن گھار بے کئی بھی تعلیمی دارے بے اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہ دیسا زندگی دو تعمل کا ہے جنہ دی زندگی دو سنت بنا کر سا چلنا ہے اس طرح دی کام جڑے نو واقعات نو پورٹری کرنا چاہیدہ دسنا چاہیدہ ہے کہ اس طرح پھر میں جڑا سمجھنا کہ اگلا جڑا ایک لیسن ہے وہ یہ ہے کہ تسی ہمیشہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جڑے سی او جلے بھی کوئی فیصلے سازی ہوندی سی انہ دی شراکت ہوندی سی کافی سابانا مل کے کام کردے سانتے مل کے فیصلہ سازی کرنی اس طرح ہونے بھی ہونا چاہیدہ ہے یہ بھی سکھانا چاہیدہ ہے کہ فیصلے واسطے تسی اپنی فیملی نل جوڑ جاؤ دوستانل جوڑ جاؤ قریبینل جوڑ جاؤ تاکہ بیرا روی دا شکار نہ ہو جاؤ یہ بھی بڑا ضروری ہے یہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے زندگی دے ویچ سانو لہسن مل دا ہے کہ ایسی سیکھئے کس طرح رسول کریم صلی اللہ اپنی لائف دوسرے واسطے تسی اپنی نمونہ بنایا شراکت داری نل فیصلے سازی کیتی تھی بڑا ایک اچھا پھر ایک رسول کریم صلی اللہ دا جڑا سی دوسرے مطلب جڑے غیر مسلم پڑھنے چاہی دیں سوچنا چاہی دا ریسرچ بھی کرنی چاہی دی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں واقعہ پڑھ رہا سی قرآن مجید چوی یہ واقعہ ہے ایک صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی سی انہوں نے ڈال نا ایک مسلمان لکا آکے ایک مطلب جڑا ہے مسلمان دا یعودی دا گھارے رکھ دیتی انہوں نے نظام لائی دیتا بے یعودی چھڑائی ہے تو فیصلہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لائی آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعودی نو جڑا بری کار دیتا کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہے کہ مطلب سمیدے سی کہ واقعہ جڑا جڑا جھوٹھا ہے سارا صحابیت ہو سکے اس علاوہ انہوں نے پریچ دا انہوں نے امن انہوں کوئی روک اٹاک نہیں سی کہ وہ اپنا جڑا سی علم یا اپنی پریے جڑی عبادت کار سکتے ایک ویری واقعہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے حتہ کے ماس جد نبوی دی جڑی سین ہے اتھے بھی عبادت دا موقع دیتا یعودیانو انہوں نے بقیدہ انہوں نے سین اچھ انہوں نے جانورانوی باہر بٹھا انہوں نے کرایا اس طلابہ انہوں نے کافی انہوں نے واقعہ جد مشرے کے چاہے تو مشرے کلمو کر کے اپنی عبادت کار سکتے سی اس طرح آج بھی چاہی دا ہے کہ وہ حقوق جڑے ہیں انسانوں مسلم اکلیتان انہوں نے اسی انہوں نے دے بھی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اگر سیکھنا ہے تو پھر انہوں نے عمل پیرا ہونا ہے اے ہی ہے اے راستہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دا کہ کس طرح غیر مسلم کام کر دے سی کس طرح ڈیل کر دے سی تصور جڑا سی وہ بھی سیکھنا چاہی دا کہ انہوں نے کس طرح سنجھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سی کہ سیکھ چھوٹے جہاد دو طرف وڈے جہاد طرف جا رہے ہیں ان دے ویچے یہ سی کہ تسی اپنے جہاد بھی نفس نل بڑا وڈا جہاد ہے وہ جہاد کرنا چاہی دا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً میں پڑھ رہا سی کہ تقریباً ساؤ مارکیاں وچ ساؤ مارکیاں اپنی زندگی دے جہادن کیتے ہیں انہ دے ویچے جڑا ہے تقریباً دو سو انسٹھ بندے جڑے سی مسلمان شہید ہوئے سات سو انسٹھ جڑے وہ کافر جڑے سی ان دے وچے لاک ہوئے کتنے اے بھی ایک جڑا اے بھی انقلاب بھی انقلاب ہے کہ تسی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے لائف چو سیخ دے ہو کہ کس طرح اتنا پیس فولی مطلب سیٹل سو جنگان دے ہوئے اس مقابل اگر دیکھے جاوئے جزائر دی جڑی مسلم جانگسی پر نکنے لکھوں بندے جناب ہوتے ساڑے مسلمان شہید ہوئے اے چیز ہمیں ساڑے چاہید ہوئے کسی یہ نہ تیوارک کریے کہ مسلمانہ نو کس طرح ایک جہاد جڑا ہے او اس دے اپنے جہاد دے طرف مطلب جہاد بن نفس نلیا او اس جہاد نل مطلب اپنے آپ نو جہاد کرن دا موقع دیوی اس کمپیرڈ دکھے دوسرا جہاد اس دے بات جڑا میں سمید آگلا جڑا لہسن ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے لائف تو کہ تسی اجتہاد نل کام کرو کوشش کرو کہ سکھو رسول فکا دوتے کام شم مشترک کا چیز ہنو جڑے مسائل آج کل چل رہن او زفر اللہ خان صاحب نے بڑی اچھی لیکھی اجتہاد دیتے او انہاں بھی ہونا چاہیدہ ہے کہ او کس طرح اے چیزاں سی کوئی لیسنز ہیں جیڑے میں ریکھتے ہی کہ ساری یوتھ نو مطلب بھی انسٹیل ہونی چاہیدنی ابیلٹیز او اس دو بعد امیشہ سلام اچ پہل کرن دوسریاں دے نل اچھے تامن نل رہن خوا امسائیاں دے اکوک نل بھر رسول کریم صلی اللہ بڑا ایک سمجھ دے سی کہ امسائیاں نل ڈیلنگ تھو اڈی جڑی ہے او اچھی ہونی چاہیدی تے امسائیاں نل بھی عزت بہت زیادہ عزت دے بارے کہ امسائیاں نو ہمیشہ اچھے طریقے نل ڈیل کرو جتنا ہو سکدہ انہاں دے حقوق دا خیار رکو انہاں نکھا انہاں پین دا انہاں پوچھ لینا چاہی دا شام نو تری سیت جڑا بھی انہاں دا ہے کیونکہ رسول کریم صلی اللہ دا بھی ایک لائف پہل اسی کے امسائیاں دا بڑا خیار رکھ دے سا پھر عورتانہ عزت دا مطلب جڑا ہے اگر دور جلیت انہاں بیکھا جاوے جڑی ایک حالت سی ساڈی پوری دنیا دے مطلب جڑی ہو سی عرب سی جڑے انہ دے وچ عورت نو کوئی مقام نہیں سمجھا جاندہ سی عورت نو زندہ درگور پتہ نہیں کی عورت ایزے بزنس مینز لیا جاندہ سی پتہ نہیں کی کی عورت نو ظلم ہوندے سی عورت نو انسان سمجھا ہی نہیں جاندہ سی ایزے مطلب سے کوئی دیکھن رسول کریم صلی اللہ نے ایک نوی روح دیتی اسلام دے تھرو کہ عورت ایک مقام ہے عورت دا اسلام دے وچ کافی اسلام دے وچ عورت نو فرن رائٹس ملے جیڑی بھی رسول کریم صلی اللہ نے بہت زیادہ انہا تے کام مطلب دے دا ہے ملدہ ہے کہ زور دیتا گیا کہ عورت نو میشہ عزت دے مقام دے اس طرح ساڑی زندگی دے وچ بھی ایک ہونا چاہیدہ ہے اسی وی ایک نکام تے عورت نل یا جیڑی بھی سوسائیٹی دے وچ ساڑی معاشرہ ہے انہا تے وچ ماں بہن تے ندیزت دے وچ سانو کوئی کمی یا کوئی کتا ہی نہیں ہونے چاہیدی اس طرح اس دوتے بھی کام کرنا چاہیدہ یہ سارے ایک تھوڑے تھوڑے کر کے پوہنٹس نو جیڑے میں سمیدہاں کے سارے اس کے بعد سیرت دے ڈیلنگز نل جیڑی امانت اج خیانت نو رسول کریم صلی اللہ ناپسان کردے سی کہ امانت ہمیشہ اپنے امانتیاں تک پہنچائنی چاہیدی امانت بھی خیانت نہیں کرنی رسول کریم صلی اللہ یدد دے وقت حضرت علی رضی اللہ اندی ڈیوٹی لاکے گئے کہ تسی امانت جیڑی ایدنگز نل دے متعلقہ بنیاں تک پہنچا کے پھر تسا اس طرح دے معاملات نو آجی کل دی سب تو میں یوت یا جوانہ واسطے یا جیڑے بھی میرے سننن جا رہے ہیں تسانو سارے انہوں یہ چاہیدہ ہے کہ تسی جتنا ہو سکے اپنی لائف نو تسی ٹائم دےو اسلام نو اسلام دی ٹیچنگ نو سکھن واسطے رسول کریم صلی اللہ دی سیرت نو سکھن واسطے استقام کرن واسطے حدیث دائل میں حاصل کرو تاکہ فلاہ اس کام میں چیئے ہے کہ تسی جتنا ہو سکتا اپنے آپ نو اس دے اتے تسارے ان واسطے انہوں نے پرفارم کیتے نو سانوی چاہیدہ سی بھی ہو کریے کیونکہ سی سنت انہوں نے عمل کرنا ہے اگر ساڑے وی رسول کریم صلی اللہ دے وی سبر نو بیکھنا چاہیدہ ہے کتنا سبر کردے سان کی کی انہوں نے آجی تھی آج دے بندے تجڑے نو بہت زیلت ہو جاندے سانوی چاہیدہ ہے کہ سبر نل کام سبر نل سبرو تھنبلنالی کام ہونا چاہیدہ ہے رسول کریم صلی اللہ دے لائف ساری سبر نل کس طرح ہونا ہیک بندے نے آکے ساری کائنات دا ایک نقشہ بدلے سارے انہوں چاہیدہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ دے زندگی تو سکھ ہیں ٹائم ہے میں سمجھ دا کہ آج دے سارے جوانہ واسطے رحمت العالمین اشرے دا جڑا سب تو گڑا میں سمجھ دا کہ او ضروری پہلو ہے او اے ہی ہے ایسی او نا دی ہیک ایک لائف دا ہیک ایک پہلو جڑا ہے او سکھیے جڑا سکھ گیا دوسرے تک پہنچاوے ڈیوٹی ہونی چاہیدی ہر بھائی دی جڑا بندہ پڑیا لکھیا دوسرے تک پہنچاوے جو ریموٹ ایریاز ریر اند پنڈا تھاما تک جا کے ریسرچ اندہ تب کانفرنس ہاں ہونی چاہیدی ہیں ارگنائز ہو کے رحمت العالمین اندھو تیر سیرت دھو تیر گال ہونی چاہیدی ہے ہر بندے نو تاکے پتا ہوئے کہ میں اس نبی دیوں ماتا جینا اتنے کام مطلب اچھے ترکے موجزے کیتے ہیں زندگیاں دیویج لوگاں دییاں مطلب کس طرح زندگیاں بدلییاں کس طرح ذہن بدلے لوگاں دے کس طرح ڈیویلپ کیتے او بددو لوگ سی جڑے بلکلی وادی غیرزی ذرا وے رہ رہی سی انہوں ایک ٹریک تے لیا ہونا تو انہوں حقوق دے بارے دینا تو انہوں ایک لائف دا نوی روح نوی پہلو دینا ہر بندے واسطے آجزی ایکویلٹی دیگل کرنی تے اے سارے چیزی جڑی ہیں اے ندویج پھر برابری دا رسول کریم صلی اللہ دا جڑا ہے کہ ہر انسان جڑا ہے وہ برابر ہے کوئی فرق نہیں رسول کریم صلی اللہ دی آیت ہے رسول کریم صلی اللہ دی حدیث ہے انسان اس طرح برابر جس طرح کنگی دے دن دے کوئی فرق نہیں کوئی بندہ بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے اکبر ہے اسگر ہے کوئی کالا ہے گورا ہے ساری چیزیں اللہ تعالیٰ دے نبی نے بڑا پیارا میسی دیتا کہ تُو سی سارے برابر ہو اب نماز دے ویچے سارے اکویل انہیں کوئی فرق نہیں ہوندہ مسجد ساری اکویلٹی ہے اے چیزیں رسول کریم صلی اللہ دیں سان پورٹری کرنی چاہیے دیں تاکہ ایسی یہ جڑیاں ایک نام نے آدھ جنیاں سا ایک بڑا بڑا ہی ہیں یعنی ختم کر کے ایکویل درس دینا چاہیے دا یوت نو اپنے بچیاں نو دوستان نو بھائیاں نو بہنان نو کے اے چیزیں مطلب رسول کے اوست بعد میں ایک اور میسج جڑا رسول کریم صلی اللہ دی لائف تو رسول کریم صلی اللہ دی سندگی میں جڑی مسجدہ سی وہ علم دا گہوارہ سی مسجدہ میں کتاب میں سی مسجدہ میں بیٹھاک ہوندی سی باندے سی بندے ڈیٹیل نلگلہ ہونی چیزیں مواشرے دیں جڑییں سی اور نلد اٹھ گل ہونی مواشرے دیں یا کوئی خراب بھی کسی دی سندگی دے بار ہے کسی دے کوئی سید دے بار ساری چیز تو مواشرے دیں میں سن چاہید ہے کہ لیبریریز ہونے چاہید ہیں چھوٹی چھوٹی مواشرے دیں کہ قرآن مجید تفہ سی رچ پہو میں یہ چیزیں مواشرے دیں وہ رو وہ جڑی ایک روایت سی وہ قائم ہونی چاہید رسول کریم صلی اللہ دے دور اس سی کہ بیٹھاکو مواشرے دیں میں فیصلے ہونے چاہید ہیں سازی ہونے چاہید ہیں یہ چیزیں رسول کریم صلی اللہ دے زندگی دے جیڑے اہم پہلو سی میں جیڑے سمیدہ کے ساریان تاک جیڑہ ہے پہنچائنے ضروری سی یہ ساریان دا حق ہے ساریان دا چاہید ہے کہ کلیکٹیو ایفرٹ دی ضرورت ہے اسی مسلمان ہونے دینا تیس دوتے کام کریے کیونکہ اگر اسا نہیں کرنا تے پھر کہیں کرنا ساریان زیمہ داری ہے کیونکہ رسول کریم صلی اللہ خطبہ جت الودا انہا اپنا دین مکمل کر دیتا لیا مو اکملت لکم دینوکم تیہون جیڑا ہے ساریان کو اللہ تعالیٰ دا اتنا فید کرم ہویا کہ ساریان دے ایک اسلام دین مکمل اور رسول کریم صلی اللہ دے اسی امتی ہونے دے ایک بڑا کرم ہے ساریان انسان چاہیدہ کسی دینا چیزانو سائی تری کنال دوسریاں تک پہنچائے بھی یہ تاکہ غیر مسلم بھی ساڑی این اخلاقیات تو فیدہ چکن دے اسلام دی طرف تیلٹو میں کیونکہ ریسینٹلی ایک بدبکتی چلی ہو اسلامفو بیہ دی طریق انو بھی رکن واسطے بے ترین طریقہ ہے کہ اسی رسول کریم صلی اللہ دی جیڑی اسوہ حسنہ ہے ایک سیرت انو بے ترین طریقہ دنیا تک پہنچاوئی ہے چاہیے کہ جانو جیڑی پلیٹ فارم تیو جانا ہوئے اس تکم کر کے پلیٹ فارم تک ایک گل پہنچینی چاہی دی تاکہ یو انو تک ایک گل پہنچنی چاہی دی کہ رسول کریم صلی اللہ دی کس طرح زندگی سی کس طرح عالمگیریت سی او کسی ایک مذہب واسط دنیا واسط رحمت العالمین سی اس سارے انو چاہی دا کہ ایس دو تک کام کریے تے اپنے اپنے حصے دے جڑی ہیں او شما او جلاوی ہے تاکہ رسول کریم صلی اللہ دی زندگی دے سہی جڑی او پیور ایک جڑی ہے او ساگی جسٹ ہے او پہنچے دنیا تک تے آخر تے میں اپنے اس ایک میسیدہ جڑا ہے او شیرنال اختتام کرسا کہ کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو کلم تیرے ہیں لاکھو درود و سلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم